السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلیلہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ شاٹ علیمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 101 101 نمبر کی آج ہماری کلاس ہے جس میں ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ ہے عدیان عالم آج ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا ہے نصرانیت پارٹ 3 نصرانیت کا ہم نے پارٹ 1 میں آپ کے سامنے پوری تاریخ کو بیان کیا ہسٹری کو بیان کیا حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ پارٹ میں میں نے ان کا نام اور ان کی کتابوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا آج پارٹ 3 اس کے آگے ان کی عقیدوں کی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی اللہ رب العالمین ان عقیدوں کو سمجھ کر ان عقیدوں کے مطابق انہیں اور ان کے ماننے والوں کو ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقائد النصارہ نصارہ کے اقائد ان کے عقیدے جس عقیدے پر وہ کوششیں کرتے ہیں جس عقیدے پر وہ محنتیں کرتے ہیں جس عقیدے پر وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان عقیدوں کا بیان انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئے گا ان عقیدوں کو بیان کرنے کے پہلے میں نے کل ایک چیز آپ کے سامنے بیان کی تھی اسے میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان کے عقیدوں کے تعلق سے ایک چیز رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عقیدہ توحید کی دعوت آپ کے شاگردوں نے سمالی آپ کے ساتھی آپ کے شاگرد جنہیں حواری کہا جاتا تھا انہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کا دیا ہوا دین خالص توحید کی دعوت لوگوں کو دی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تب تک یہ تصور یہ عقیدہ موجود نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا شاگردوں نے حواریوں نے برابر دعوت دی لیکن جب دین نصارہ میں سینٹ پول جسے شاول یہودی کہا جاتا ہے اس نے انٹری لی وہ داخل ہوا تو اس نے اس عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیا اس عقیدے میں اس شریعت میں شرک کو قبر کو اللہ کے بیٹے کے تصور کو داخل کرنے والا یہی شخص ہے جس کا نام سینٹ پول کے نام سے مشہور ہے اور اسے پرانی کتابوں میں شاول یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ یہودی تھا اس نے دین نصارہ میں تحریف کی اس نے تبدیلی کی اس کو بدلا اور دین نصارہ کی آج جو شکل ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ سب اسی شخص کی دین ہے یا اسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے دین نصارہ کو تبدیل کر لیا اور اسی لیے آپ تاریخ میں ایک بڑی چیز پائیں گے نصرانیت کی تاریخ لکھنے والے کئی نصارہ علماء کئی کرشن اپنے آپ کو کہنے والے علماء نے اس شاول یہودیہ سینٹ پول کی مخالفت کی ہے وہ اس سے کرشن نہیں مانتے تھے اس کے عقیدوں کو نہیں مانتے تھے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے بہر کیف عقیدے جو بعد میں تبدیل ہوئے عقیدے جن میں بعد میں تبدیل ہی آئی بنیادی سب سے بڑا عقیدہ نمبر ون جو نصارہ کے پاس ہے وہ ہے تسلیس کا عقیدہ تا سا لام یا سا تسلیس تین ہونے کا عقیدہ اس سے آپ چاہیں تو ہندی میں لکھیں تین ہونے کا عقیدہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک شخصیت میں تین شخصیت ہے یعنی ایک ہے انسان نعوذ باللہ ایک کو مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے پر اس میں تین لوگ ہیں کون کون اللہ جو باپ ہیں نعوذ باللہ عیسی جو بیٹے ہیں اور روح الخدس جو فرشتے ہیں جنہیں ہم جیبریل ایمین کہتے ہیں تسلیس کا عقیدہ تین کا عقیدہ آپ جو کروس دیکھتے ہیں نا وہ کروس اصل میں تین کی علامت ہے ایک لائن اوپر جا رہی ہے ایک سیدھی سائیڈ جاتی ہے ایک الٹی سائیڈ جاتی ہے اور ویسا ہی نشان وہ اپنی باڈی پر بھی بناتے ہیں اگر کسی کرشن کو آپ نے دیکھا ہے تو وہ تسلیس کا عقیدہ ہے وہ تین ماننے کا عقیدہ ہے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر سیدھے ہاتھ پر رکھتے ہیں پھر الٹے ہاتھ پر رکھتے ہیں یہ تین ماننے والا عقیدہ ہے کئی جاہل مسلمان ہمارے یہاں پر ویسی سلپ کے چھوٹے چھوٹے یعنی گلے میں چین کی شکل میں پینڈلز کی شکل میں لٹکاتے ہیں لڑکوں کو بھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جبکہ اس کے پیچھے ان کا پورا ایک عقیدہ ہے تسلیس کا عقیدہ تین کا عقیدہ کہ ایک میں تین ہیں اور تین کون کون ہیں نعوذ باللہ اللہ جو باپ ہے بیٹا جو حضرت عیسیٰ ہے اور جبریل امین یہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں ہیں پر ایک میں ہیں ایک ہی ہیں پر تین الگ الگ وے میں کام کرتا ہے کبھی باپ بن جاتا ہے کبھی بیٹا بن جاتا ہے کبھی روحی القدس بن جاتا ہے عقیدہ ایک ہے پر تین کردار ہیں اس میں اب اگر ہم اس عقیدے کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 171 میں کیا اور ارشاد فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علاللہ اللہ الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی بات ہے یقیناً مسیح عیسی بن مریم اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہیں جو مریم کی طرف ڈالے گئے وہ روح منہ اللہ کی روحوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روحیں بنائی ہیں ان روحوں میں سے ایک روح ہے تو تم اللہ پر ایمان رکھو اس کے رسولوں پر ایمان رکھو ولا تقولو ثلاثا اور تین کا عقیدہ مت رکھو تین کی بات مت کرو انتہو اس سے رک جاؤ خیر لکم یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے یقیناً اللہ تو اکیلہ ہے جو اکیلہ معبود ہے عبادت کے لائق ہے وہ بابرکت ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب صرف اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کا کارساز ہے ترجمہ آپ چاہیں تو اپنے پاس جو قرآن گھر پر موجود اس سے لکھ لیجئے گا میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اس عقیدے کو بیان کیا تسلیس کا عقیدہ تین ماننے کا عقیدہ جو یہودیوں کا بنیادی عقیدہ ہے وہ بنیادی عقیدہ جس کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں جو ایک ہے یعنی ایک ہے پر اس میں تین ہوتے ہیں تین کردار تین کریکٹر ادا کیے جاتے ہیں جو اپنے آپ میں بڑا ہی پھوہر بڑا ہی بے دلیل عقیدہ ہے اب تسلیس کے عقیدے کی تردید کے لیے تسلیس کے عقیدے کے لیے کہ اگر وہ تین مانتے ہیں تو تین ماننے کے لیے اب ان کے پاس دلیل بھی ہوگی بینا دلیل کے تو کوئی کام نہیں کرتا ہے نا دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے نا تو دلیل ان کے پاس بھی موجود ہے دلیل کیا ہے ان کے پاس تسلیس کے عقیدے کے لیے تسلیس کے عقیدے کے پیچھے کی دلیل کیا ہے تو تسلیس کے عقیدے کی پیچھے کی جو ان کی بنیادی دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تورات میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الوہیم علف لام واؤ ہا یامیم الوہیم اور الوہیم جو ہے وہ جمع کا سیگا ہے پلورل کا سیگا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الوہیم کا لفظ ہے اب اگر اللہ ایک ہے تو ایک کا لفظ استعمال کرتا نا الہ بولتا معبود بولتا اللہ تعالیٰ نے الوہیم بولا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایک نہیں اللہ تعالیٰ تین ہے نعوذ باللہ تین کا عقیدہ رکھنے کی ان کی سب سے بڑی اور بنیادی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں الوہیم نام کا ورڈ یوز کیا ہے جس کا مطلب ہے معبود اگر ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ الہ کہتا الوہیم کہا اس کا مطلب تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ہم تو تین کا عقیدہ رکھیں گے اب آپ اس کا جواب کیسے دیں گے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے تسلیس کا عقیدہ تین ہونے کا عقیدہ تو اب اس کا جواب کیا دیں گے کیسے اسے دعوت دیں گے کیسے اسے دین سمجھائیں گے کیسے اسے حقیقت بتائیں گے تو نمبر ون پر آپ اسے عقلی دلیل یہ بتائیں گے کہ جمع کا سیگا یعنی ایک آدمی کے لئے جمع کا اگر سیگا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اسے عزت دینا عزت دینا مقصد ہوتا ہے یہ میں آپ کو رد بتا رہا ہوں کہ آپ رد کیسے کریں گے اس کا جو ان کے بنیادی عقیدیں ہیں نا میں ان عقیدوں کا رد بھی آپ کو بتاتا چل رہا ہوں تاکہ آپ دعوت دیں تو آپ کو دعوت دینے میں دکت نہ آئیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس عقیدے کا آپ جواب کیا دیں گے تو آپ سب سے پہلا جو ان کا عقیدہ ہے تسلیس کا عقیدہ تین ماننے والا عقیدہ تو آپ اس کے بارے میں کہیں گے جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علوہیم کا سیغہ استعمال کیا ہے یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ تقریباً ہر زبان میں ایک سنگل آدمی کو اگر جمع کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے عزت دینا جیسے اپنی زبان اب ان اردو میں بات کریں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہم ہم اب ہم کا مطلب ہمیشہ جمع ہوتا ہے کیا ہم آئیں گے آپ کے گھر ہم کھانا کم کھاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے میں اور ہم دونوں کا میننگ سے میں ہم آئیں گے مطلب میں اکیلے ہی آؤں گا آپ کے گھر لیکن مقصد کیا ہوتا ہے تعظیم عزت سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں استعمال نہیں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا جمع کا سیغہ استعمال نہیں کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے لئے کیا جمع کا سیغہ استعمال نہیں کیا اور صرف کسی ایک زبان میں نہیں عربی زبان دیکھیں اردو زبان دیکھیں کوئی بھی زبان آپ دیکھیں اس میں جمع کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے عزت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ جب عزت کسی کی بتانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں پر کونسا سیغہ استعمال کرتا ہے جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے جس سے آپ ایک مثال چاہیں تو لکھ لیں اللہ استعمال کیا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب اللہ کہہ رہا نحنو نحنو کا سیگا جو ہے نا وہ سنگلر نہیں پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے ہم مطلب جمع تین یا تین سے زیادہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہے نحنو ہم تمہارے ولی بن جاتے ہیں تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں اللہ رب العالمین جمع کا سیگا استعمال کرتا ہے عزت کے لیے شرف کے لیے اپنا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے اللہ نے نحنو کا سیگا استعمال کیا ہم کا سیگا استعمال کیا تو ہم کا سیگا ہم کا ورڈ یوز کرنا یا جمع کا سیگا استعمال کرنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تین یا تین سے زیادہ بتانا مقصد ہے بتانا عزت مقصد ہوتا ہے یہ تو بھی پہلی عقلی دلیل دوسری بنیادی دلیل ان کے سارے عقیدوں کا جو جواب ہے جتنے بھی یہ لوگ عقیدے رکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے آگے بھی جو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا نا ہر عقیدے کا ایک بنیادی جواب جو آپ دیں گے وہ یہ کہ آپ جن کتابوں سے اپنے عقیدے ثابت کرتے ہو پہلے ان کتابوں کو تو ثابت کرو تورات صحیح ہے کیا انجیل صحیح ہے کیا اور یہ اعتراض ہمارا نہیں ہے ہم مسلمان بولیں گے لوگ نہیں مانیں گے نا تمہارے خود کے علماء بڑے بڑے یہودیوں کے علماء بڑے بڑے نصارہ کے علماء نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ آج تورات جو موجود ہے وہ محرف ہے بدلی ہوئی ہے آج جو انجیل موجود ہے وہ محرف ہے بدلی ہوئی ہے یعنی اس میں تبدیلی کی گئی ہے اس کی سنت ثابت نہیں ہے اس کی باتیں ثابت نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی دلیل آپ کے پاس ہے پر بات کرنا ہی نہیں آتا ہے ہمیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم بات کرنے کے طریقے کو انہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہم جواب نہیں دے پاتے تو پہلی دلیل تو آپ نے دی کہ جمع کا سیگہ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع ہے اللہ تعالیٰ تین ہے اللہ تعالیٰ مطلب عزت کے لئے بولا جاتا ہے یہ ورد دوسری دلیل آپ ان کے سارے عقیدوں کے لئے دیں گے کہ چلی ہم آپ کی بات تو مان لیں گے پر پہلے آپ اپنی کتابوں کو تو ثابت کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں ایسا لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں انجیل میں سقیدے کو بیان کیا گیا ہے تو پہلے آپ ان کتابوں کی سچائی تو بیان کیجئے ان کتابوں کی سند تو بیان کیجئے کہ یہ کتاب آپ کے پاس کہاں سے آئی یہ کتاب لانے والے کون ہیں اس کتاب کی سند میں کون سے راوی ہیں ہم کیسے آپ کی بائبل کو مان لیں ہم کیسے انجیل اور تورات کو مان لیں جبکہ اس کے بارے میں تو آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ محرف کتابیں ہیں بدلی ہوئی کتابیں ہیں اس میں تحریف کی گئی ہے اس میں بدتبدیلی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس میں تبدیلی کی گئی ہے تو ہم اس بات کو کیسے مانیں اس کے لئے آپ کے خود علماء اس بات کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد ایک چیز آپ اور کہیں گے تیسرے نمبر پر کہ تورات میں آپ کی اس بات کی مخالفت موجود ہے خود تورات میں تورات جو اس کتاب کو ماننے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نسارہ ان کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ رب ایک ہے میں آپ کو ایک مثال اس کی بھی دے دوں تاکہ وہ ایک مثال آپ لکھ لیں آپ کے ذہن میں بات رہے انشاءاللہ خود ان کی کتابوں میں جس تورات اور انجیل کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اس میں بھی ایک رب کا تصور بیان کیا گیا ہے دلیلیں اس کی تین دلیل میں بتا رہا ہوں آپ لکھ لیجئے سفر تصنیہ یہ کتابیں نام اب آپ تنفیوزمنٹ ہونا کیونکہ میں آپ کو کئی بار یہ نام بتا چکا ہوں تورات کے جو میں نے آپ کو الگ الگ حصے بتایا تھے سفر کے نام سے سفر تصنیہ اور جو بتا ہے سفر تقوین الگ الگ بتایا تھا نا تو ان کی کتاب سفر تصنیہ والڈیوم فور پیج نمبر تھریٹی فائف اس پر یہ دلیل موجود ہے لَنَعْلَمْ إِنَّا الْرَبْ هُوَ الْإِلَٰهُ الْوَحِد حضرت موسیٰ کا یہ قول کہ جان لو کہ رب تو وہ اکیلا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ان کی کتاب کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جان لو رب اکیلا ہے تنہا ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ بات سفر تصنیہ نام کی ان کی کتاب میں جو تورات کا حصہ یہ لوگ بتاتے ہیں اس میں اس بات کا انکار موجود ہے کہ تسلیس کا عقیدہ غلط ہے اللہ کے بارے میں تین کا عقیدہ رکھنا غلط ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نمبر ٹو انجیل متا والیوم سیون پیج نمبر فور یہاں پر حضرت عیسیٰ کا جملہ انجیل میں لکھا ہے کہ اے شیطان تو اپنے رب کی عبادت کر جو اکیلا ہے تنہا ہیں اور اس کی نافرمانی مت کر اے شیطان تو اپنے رب کی عبادت کر جو تیرا معبود ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہیں اس کی نافرمانی مت کر یہ انجیل میں لکھا ہے انجیل متا میں میتھیو جو آپ نے بتایا دینا ہے انجیل میتھیو اس میں لکھا ہوا ہے اور انجیل مرقص ٹوئنٹی ایٹ ٹوئلڈ ٹوئنٹی ایٹ یا والیوم بولتے ہیں یا اس کو شلوک ٹائپ کا جیسے ہندی کتابوں میں ہوتا ہے اس طرح سے ولفاز استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ٹوئنٹی ایٹ سلیش ٹوئلڈ وہ خالق ہے وہ اکیلا اور تنہا ہے یہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رب ایک ہے تنہا ہے تسلیش کا عقیدہ خود ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک میں تین کا تصور آپ رکھی نہیں سکتے یہ تصور عقلاً بھی محال ہے عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ آپ اس بات کو اس عقیدے کو رکھیں آپ چاہیں تو اسے دلیل نمبر فور بنا لیں کہ عقل بھی اس بات کا انکار کرتی ہے آپ جانتے ہیں ہم کسی بھی مذہب کی سچائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عقل میں آنا چاہیے ہماری فطرت قبول کر لیں تو عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک میں تین ہو سکتے تینوں کا کام الگ ایک کا کام نبی دنیا میں آئے دین بتا رہے دین سکھا رہے ایک کا نام جبریل جو وہی لے کر آ رہے وہی پہنچا رہے اور ایک رب جو ساری خالق کے کائنات مالک کے عرضوں سمائے یہ تینے کیسے ہو سکتے ہیں عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی تو چوتھی دلیل آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ لیں کہ عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ تسلیس کا عقیدہ صحیح ہے تسلیس کے عقیدے کو ہم مان سکتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ چاہیں تو راکٹر ساکرن ایک صاحب نے کافی تفصیلات اپنی تقریروں میں اس کی بیان کی ہے اب وہاں پر بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی نصرانیت کے تعلق سے انشاءاللہ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کو حضرت عیسیٰ کے والد مانتے ہیں نعوذ باللہ ایک بڑا عقیدہ جو ان لوگوں کا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ کے والد ہیں تو اس کا پہلا جواب تو وہی ہوگا جو میں نے آپ کو اوپر دیا کہ آپ کی انجیل اور تورات سنت سے ثابت ہی نہیں ہے تم آپ کی بات کیسے مانیں بھئی جو کتابی ثابت نہیں ہے خود آپ کے علماء جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ آپ کی کتابی ثابت نہیں ہے تم آپ کا عقیدہ کیسے مانیں اور نمبر ٹو اولاد کا عقیدہ آپ کی کتابوں میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تھوڑی ہے آپ تو حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا بولتے ہیں بھئی آپ کی جو تورات ہیں اس میں تو حضرت عزیر کو بھی بیٹا کہا گیا ہے تو پھر دونوں بیٹوں کو مانو نہ ایک کو کیوں مانتے یہ الزامی جواب ہوتے ہیں جب آپ الزامی وقتی طور پر ان کو جواب دیں گے کہ پہلے طور کی کتاب ثابت نہیں ہے اور دوسری چیز سے لو ثابت مان بھی لیا جائے تو پھر صرف حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہو آپ تو حضرت عزیر کے بارے میں بھی کہتے ہو نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹے ہیں تو پھر دونوں کا تذکرہ کرو نا دونوں کو مانو نا ایک کو کیوں مانتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم صرف حضرت عیسیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بینہ باپ کے پیدا ہوئے ایک سوال آپ سے آدمی کر سکتا ہے اگر آپ باپ والے عقیدے کا انکار کریں گے اگر آپ والد والے عقیدے کا انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ باپ مانتے ہیں تو ایک سوال آپ سے یہ کر سکتا ہے کہ حضرت عزیر کے تو اببہ موجود تھے پر حضرت عیسیٰ کے اببہ نہیں تھے نا تو بتاؤ وہ اللہ کے بیٹے ہوئے کے نہیں ہوئے اس سے کنفیوز کرتے ہیں نا سارا گاؤں گاؤں جاتے ہیں دہاتوں میں جاتے ہیں جاہلوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں انہی باتوں سے وہ گمراہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے والد کدھر تھے پھر بتاؤ بینہ والد کے کوئی پیدا ہو سکتا گیا عقل قبول کرتی گیا اس بات کو کہ بینہ والد کے کوئی پیدا ہو سکتا بات سہی ہے اپن کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جواب یہ دیجئے کہ حضرت آدم کے والد کون تھے بتاؤ حضرت آدم کے والد کون تھے جو آپ سوال کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے بتاؤ تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کے والد کون تھے حضرت آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا تو پھر ان کے بھی اببہ مانو اپنا عضو اللہ رب العالمین کو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ان کو کیوں نہیں بولتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت پرستش کیوں نہیں کرتے اگر آپ کے سوال کو مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہم اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں تھے تو آپ کو یہی عقیدہ حضرت آدم کے بارے میں بھی رکھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بھی تو والد نہیں تھے آدم کو بھی تو ایسی بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد ایک الزامی جواب تسلیس کے عقیدے کا آپ یہ بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی قوت اس کی طاقت اس کی بڑائی اور کبریائی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ نہ اللہ کا کوئی والد ہو نہ اللہ کی کوئی اولاد ہو یہ اللہ کی عظمت ہے یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ نہ وہ اولاد کے دباؤں میں کام کرتا ہے نہ باپ کے دباؤں میں کام کرتا ہے نہ ان کے اللہ کے کوئی والد نہ اللہ کی کوئی اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ہم یہ عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو ماننا ہے کہ آپ اللہ کو اگر عیسیٰ مان لیں کہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عزیر تو آپ یہ مان کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی مقام اور مرتبے کو کم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی جو عزت اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے آپ اسے کمزور کر رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد مان رہے ہیں تو یہ تو میں آپ کو کچھ ایسے جوابات بتا رہا ہوں جب عقلی طور پر ان سے بات کریں تو ان کو خاموش کر سکیں ورنہ جواب میں سمجھتا ہوں آپ اس سے زیادہ تلاش کر سکتے ہو پر میں یہاں پر صرف آپ کو عقیدیں بتا رہا ہوں پہلا عقیدہ بتایا تسلیس کا عقیدہ دوسرا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کا والد مانتے ہیں آپ چاہیں تو اسی میں لائن بڑھا لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس کو ہم ایک ہی عقیدہ لکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا الگ الگ لکھنے کی وجہ ہے یا آپ چاہیں تو عقیدہ نمبر تھری کر کے لکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عقیدہ نمبر تھری عقیدہ نمبر تھری حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کا رد اوپر جتنی دلیلیں دی وہ اس کا بھی رد ہو جائیں گی کیونکہ باپ ماننے کی جو دلیلوں کا رد ہے وہی بیٹا ماننے کی دلیلوں کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے ایک عقیدہ ان کے پاس اور ہے نمبر تھری اتحاد کا عقیدہ جو تسلیس سے ملتا جلتا ہے پر چونکہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں اس کو کبھی کبھی الگ بھی بیان کرتے ہیں اس لئے میں صرف بیان کے طور پر آپ کو الگ الگ بتا رہا ہوں اتحاد مطلب تین کا ایک ہونا کہ تینوں جب چاہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی تو حضرت عیسیٰ دنیا میں آ جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے جبریل فرشتہ بن جاتے ہیں اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے تو اس کا پہلا جواب تو آپ وہی دیں گے کتاب ثابتی نہیں ہے تمہاری دوسرا اقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی اقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی اقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا کہاں کیا درجہ آسمان بنانے والا زمین بنانے والا کائنات بنانے والا پیدا کرنے والا مارنے والا اور کہاں حضرت عیسیٰ محتاج یہودیوں نے حملہ کر دیا وہ نے سولی پر لٹکا دیا انہیں چڑھا کر مار ڈالا کہاں جبریل ایمین فرشتہ جو کسی اور کے حکم پر کام کر رہا ہے یعنی ایسی ذاتوں کو آپ آپس میں ملا رہے ہو جن کا آپس میں کمپریزن ہی نہیں ہو سکتا برابری ہی نہیں ہے مساوات ہی نہیں ہے ایک انسان جو محتاج ہے اور ایک رب جو کسی کا محتاج نہیں ہے تو آپ محتاج کو غیر محتاج سے کیسے ملا سکتے ہو اقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچ پا رہے ہوں گے اور آپ شاید ان باتوں کو سمجھ پا رہے ہوں گے جو عقیدے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو پہلا جواب تو آپ کی کتاب ثابت نہیں دوسرا اقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک طرف اللہ کی ذات جو کسی کی محتاج نہیں ایک طرف حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل جو دونوں محتاج ہیں آپ ان کو بنا محتاج یعنی جو غیر محتاج اس کے برابر کیسے کر سکتے ہیں اتحاد کا عقیدہ بے بنیاد ہے بنا دلیل کا ہے اور عقل بھی اس عقیدے کو قبول نہیں کرتی نمبر فور ان کا ایک بڑا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ جو اصلا اللہ کے بیٹے جن کو یہ مانتے ہیں وہ سولی پر چڑھے تاکہ لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی جس کی ویسے ان کو جنت سے نکالا گیا تھا ان کے گناہ معاف ہو جائیں دیکھئے ایک عقیدہ ہے ان کا کسے بے اوکو بھی ہو رہے عقیدہ ہیں ان کے پاس چوتھا عقیدہ ہے سولی پر چڑھنا جس کو سلیب بولتے ہیں نئے لوگ سلیب بولتے ہیں جس پر ایک بنی ہوئے ہوتی سلیب اس پر ایک تصویر بنی ہوتی لٹکے ہوئے ہیں خون بہتا ہوا دکھایا جاتا ہے جس میں سلیب پر تو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر ایسا کو سولی پر چڑھایا گیا تو سولی پر چڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور حضرت آدم کے بھی گناہ معاف ہو جائیں یعنی انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی تھی جنت سے نکالا گیا تھا جس وئے سے وہ بھی معاف ہو جائے اور لوگوں کے بھی گناہ معاف ہو جائے بات ختم کرسچنز لوگ یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عیسیٰ تو آپ ہی کے لئے سولی چڑھے ہیں آپ کے گناہوں کے لئے سولی چڑھے ہیں قیامت تک جتے آنے والے ان کے گناہوں کے لئے انہوں نے اب سزا کاٹ لیا اب کسی کو کچھ گناہ ملنے والا نہیں ہے بس کرسچن من جاؤ بات ختم جنتی ہو جاؤ گے یہ عقیدہ دیتے ہیں وہ لوگ یہ بات سکھاتے ہیں وہ لوگ کہ آپ کی وجہ سے جیزس جو تھے جن کو جیزس کہتے ہیں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائے تو جب اس معبود نے جسے معبود بتاتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نے نعوذ باللہ جب اتنی بڑی قربانی دے دی تو آپ کو کرسچن ہو جانا چاہیے کیوں کیونکہ آپ کے لئے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر اس لئے چڑھے تاکہ حضرت آدم کی غلطی اور عام لوگوں کی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے یقیدہ ہے ان کا اب اس کو رد آپ کیسے کریں گے نمبر ون رد تو بھی لکھ لیجئے کہ سنت سے نہ بائبل ثابت ہے نہ انجیل ثابت ہے نہ تورات ثابت ہے نمبر ون تو یہی نمبر ٹو اب کچھ ہم اقلی دلیلیں دیکھتے ہیں نمبر ٹو آپ کے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ رب ہے خود رب ہے وہ تو وہ کس سے معافی مانگنے کے لئے سولی چڑھا سمجھئے آپ بات کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کون ہے رب ہے تسلیس کا عقید آپ بول رہے ہیں رب ہے وہ دنیا میں آیا سولی پر چڑھ گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو جائے تو جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ خود ہی رب ہے تو رب سولی پر چڑھ کے کس سے معافی مانگ رہا ہے پھر یہ سوال آپ کو دینا ہے نصارہ کو جب ان سے بات کریں گے آپ اتنے کنفیز ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ لوگ کہ آپ سے بات کرنے کے پہلے دو بار سوچیں گے کہ آپ دلیل سے بات کریں گے دوسری دلیل آپ کیا دیں گے کہ آپ کے مطابق آپ کے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی رب ہے تو وہ سولی پر چڑھے کس کے لئے نہیں کس سے معافی مانگنے کے لئے چڑھے رب کس سے معافی مانگے گا جب خود ہی وہ رب ہے تو اسے سولی پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی بس دنیا میں آ کر اعلان کر دینا تھا کہ میں رب ہوں میں دنیا میں آ گیا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بات خدا سولی پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی تو سولی پر چڑھنے کا مطلب وہ معافی مانگ رہے تھے تو معافی کس سے مانگ رہے تھے جب خود ہی رب ہے رب کسی اور سے کیوں معافی مانگے گا سمجھ لیں نا بات کو نمبر تھری رب کو اگر سولی دے دی گئی تو پھر وہ رب کہاں رہا اگر ایک انسان رب کو سولی پر چلا دے تو پھر وہ رب کہاں رہا وہ کیسے میری پریشانی دور کرے گا وہ کیسے میری بیماری آزاری دور کرے گا وہ کیسے میرے کاروبار چلائے گا جو خود ہی محتاج ہے اسے ہی پکڑ کر سولی پر چلا دیا جائے تو مجھے کیا بچائے گا وہ مجھے کیا دے گا وہ زندگی مجھے کیسے بچائے گا دشمنوں سے بھئی ایک عقیدہ ہوتا ہے نا کسی بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہوں کسی بھی معبود کو آپ ماننے والے ہوں آپ اس معبود کو مانتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر سکے اب جس معبود ہی قصولی پر چلا دیا جائے تو آپ کی حفاظت کیا کرے گا یہ سب اقلی جواب ہے کیونکہ وہ آپ کی قرآن عزیز کی دلیلوں کو نہیں سنیں گے اگر آپ دلیل سکھانے جائیں گے آنے جائیں گے تو بولیں گے ہم تو آپ کی قرآن ہی نہیں مانتے اس لئے اپنے کو قرآنی دلائل سے زیادہ عقلی دلائل کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو دعوت دیتے وقت تو آپ تیسرا جواب کیا دیں گے کہ جب رب کو اگر انسان سولی دے دے تو پھر وہ رب کہا ہوا مطلب میری حفاظت کیسے کرے گا وہ وہ میری حفاظت کیسے کرے گا جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا سولی پر چڑ گیا اسے سولی پر چڑا دیا گیا کیلوں گاڑ دی گئی اس کے ہاتھ میں نعوذ باللہ خون آ رہا ہے ہم تو رب نہیں مانتے لیکن آپ اگر اسے رب مانتے ہو تو رب کو جب لوگ سولی پر چڑا دیں تو وہ رب میری حفاظت کیا کرے گا نمبر فور حضرت آدم نے جب غلطی کی تو انہوں نے تو اللہ تعالی سے توبہ کر لی تھی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے الحمدللہ اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا ایسا نہیں کہ صرف قرآن میں لکھا ہے صرف یہ اسلام میں نہیں ہے تورات انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا تو جب توبہ ہو گئی اور معافی ہو گئی تو پھر سزا گز بات کی دی جاری گی یہ چوتھا جواب آپ ان کو دیں گے کہ آپ کی کتابوں کے مطابق حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تھی تو غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالی نے دنیا میں ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا تو جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر سزا گز بات کی دی جاری ہے جو میں آپ کو اوپر عقیدہ بتایا نا یہ لوگ بولتے ہیں کہ جیزس کرائیس جو ہیں وہ اس لیے سولی پر چڑھے تھے تاکہ حضرت آدم کی غلطی کا گفارہ ہو جائے اور لوگوں کے گناہوں کا گفارہ ہو جائے تو آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم کی تو توبہ قبول ہو گئی تھی نا تو پھر سزا کس بات کی دی جاری ہے سمجھ رہے ہیں بات آپ میری میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو آخری چیز آپ کے عقیدے کے مطابق جیزس کرائیس یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی پر چڑھے کہ لوگوں کے گناہوں کا قفارہ ہو جائے تو میری عقل اس بات کو بھی قبول نہیں کرتی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ بات انسان قبول کرے گا عقل قبول کرے گی گناہ کر رہا ہے بات میں آنے والا چوری کر رہا ہے ڈکیتی کر رہا ہے قتل کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے کوئی اور اس سزا بھگت رہا ہے رب تو کرے کوئی بھرے کوئی کا عقیدہ دماغ میں آتا ہے عقل قبول کرتی ہے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے تو اس سے بھی آپ کو پتا چلنا چاہیے اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے یہ عقیدہ غلط ہے کہ جب سزا دی جا رہی ہے رب کو بندے کے گناہوں کی تو آپ یہ عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے بندہ اور سزا دے دی رب کو رب نے خود سزا قبول کر لی رب کو سزا دے دی گئی اسے سولی چڑھا دیا گیا اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال کر لیں گے اپنے آپ کو استعمال کر لیں گے تو ہی آپ اس کے اور زیادہ یہ تو پانچ بتایا پچاس جواب دے دو گیا آپ خود لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ان لوگوں سے بات کرنے کے پہلے آپ کو بڑی تیاری کی ضرورت پڑے گی لیکن یہ لوگ بہت گھوماتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی سیدھے انداز میں بات نہیں کرتے ہیں اور ایک اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ جان جاتے ہیں کہ آپ علم والے ہو آپ سے بھاگتے ہیں علم والوں سے بات نہیں کرتے جس کو علم ہوتا ہے اس سے زیادہ بات نہیں کرتے یہ لوگ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اسی سے زیادہ بات کرتے ہیں تو ان سے اگر بات کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو جہل ثابت کر دو تو آپ کی بات سنیں گے وہ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے جو اگلی چیز میں آپ کے سامنے میں سوچتا ہوں دو پانچ مٹ میں ایک پوائنٹ اور رکھ دوں تاکہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ یہ نصرانیت پوری فنش ہو جائے نصارہ کی عبادت نصارہ کی کچھ مشہور عبادتیں بتا رہا ہوں ساری عبادت تو نہیں بتا رہا ہوں مشہور عبادتیں بتا رہا ہوں نمبر ون نماز یہ لوگ بھی باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں پر نماز اپنے اسلامی نماز جیسی نماز نہیں ہوتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا نام لیا جاتا ہے تسلیس کے عقیدے کو ذکر کر کے بیان کیا جاتا ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے یعنی باقاعدہ ہمارے جیسی پوری کیفیت نہیں ہوتی ہے پر کہتے اس کو نماز ہیں اس میں حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں تسلیس کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں یعنی کروس جو اپنے اوپر بناتے ہیں یہ لوگ کروس بناتے ہیں اور صرف اس میں دعائیں کی جاتی ہے بیٹھ کر پریئر کرتے ہیں آپ نے کبھی اگر دیکھا ہوگا پریئر مطلب یہ نماز کہتے ہیں چرچ میں جاتے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر پریئر ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ان کا پاپ ہوتا ہے جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی عمل ان سے کرواتا ہے تو نماز میں حضرت عیسیٰ کا نام لیا جاتا ہے تسلیس کے عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے اور بیٹھ کر بس دعا کی جاتی ہے نمبر ٹو روزہ ان کے یہاں بھی کوئی فکس تعداد تو نہیں ہے پر الگ الگ موقعوں پر روزہ ہوتا ہے جو دن کا روزہ ہوتا ہے لیکن وہ روزہ بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا ہے اس میں کچھ چیزوں کو کھانے کی ان کے پاس اجازت ہوتی ہے روزہ بھی رکھتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس روزہ بھی ہوتا ہے روزہ بھی رکھا جاتا ہے نمبر ٹھری جو ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کنفیشن جس کو یہ کہتے ہیں اور عربی میں جس کو تعمید کہا جاتا ہے کنفیشن آپ چاہیں تو صرف انگلیش میں لکھ لیجئے کہ جو بھی چرچ کا ذمہ دار ہے ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس جانا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اللہ برینی انسان کو اختیار دے دیا گناہ معاف کروانے کا صرف کنفیشن کرنا ہے آپ کو جا کر پاپ کے پاس جانا ہے ذمہ دار کے پاس جانا ہے اور جا کر کہنا ہے میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا یہ گناہ کیا اس کو مار دیا اس کو پیٹ دیا جو بھی آپ نے گناہ کیا ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گناہ کیا ہے نا کوئی دقت نہیں ہے گناہ کرو کنفیشن کرو بات ختم وہ کسیس وہ جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کروانے کی طاقت رکھتا ہے وہ سب کو معاف کروا دے گا کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کا پاپ اور ذمہ دار ہوتا ہے وہ معصوم انیل خطا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے یعنی اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے جبکہ یہ عقیدہ ہم کس کے بارے میں رکھتے ہیں صرف نبیوں کے بارے میں صرف انبیاء ہوتے ہیں معصوم انیل خطا پر یہ عقیدہ ان لوگوں نے کیونکہ اب تو بناوٹی ہے اپنے اعتبار سے بنایا ہے تو اپنے عالم کی عزت کب کریں گے لوگ جب اس کے بارے میں بڑا چھڑا کر پیش کیا جائے تو ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ چکے جو ہمارا پاپ ہوتا ہے جو ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے وہ معصوم انیل خطا ہوتا ہے اس سے کوئی خطہ ہی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے وہ چاہے تو لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے اس کے بعد ان کے یہاں پر رب کی ایک رات بھی منائی جاتی ہے جو بھی الگ الگ دنوں میں آتی ہے اور بار بار چینج ہوتی ہے رب کی رات جس میں روٹی کا ایک ٹکڑا اور شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر ان دونوں چیزوں کو کھایا جاتا ہے اور اسے رب کی رات کہا جاتا ہے عربی میں عشاء ربانی جسے کہتے ہیں رب کی رات اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں رکھتے ہیں شراب ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے نعوذ باللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے پانچوہ ان کی عبادتوں یا انہی پہچان میں سے ہے سلیب کو اپنے ساتھ لٹکا کر رکھنا یا ہاتھ میں لے کر چلنا سلیب کو یا تو لٹکا کر رکھنا یا ہاتھ میں لے کر چلنا جسے کروس کہتے ہیں انگلیش میں ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں یا لٹکا کر رکھتے ہیں اور افسوس ان نوجوان مسلمانوں پر ہوتا ہے جن کو گفٹ میں یہ چیزیں ملتی اور لٹکا کر گھومتے ہیں افسوس کہ وہ عقیدے کو بھی نہیں سمجھتے کہ عقیدے کی کس گہرائی میں یا حرام کی کس گہرائی میں جا رہے ہیں وہ لوگ تو ایک ان کے یہاں پر عبادت کا حصہ ہے کروس کو گلے میں لٹکا کر یا ہاتھ میں لے کر چلنا نمبر سکس سنڈے کا دن ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے اتوار کا روز جیسے میں نے آپ کو بتایا جمعہ مسلمان کرتے ہیں سنیشر یہودیوں کے یہاں ہیں اتوار کا دن نصارہ کے یہاں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور اتوار کے دن سپیشل ان کے یہاں پر عبادتیں اور دعائیں کی جاتی ہے نمبر سیون پچیس دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کے طور پر تہوار کے طور پر یا عید کے طور پر منایا جاتا ہے کرسمس جیسے کہتے ہیں اس کو بھی آج دیکھا جائے تو نصارہ سے زیادہ ہمارے ہیں تو مسلمان مناتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں اسٹیٹس لگاتے ہیں افسوس کے کیا کرتے ہیں تصور بھی نہیں کرتے کہ کیا عمل کرتے ہیں پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے اور اس دن باقاعدہ عید کی طرح تہوار منایا جاتا ہے ایک آخری عقیدہ ہے ان کا ایک آخری عقیدہ ان کا کہ چرچ میں پاپ کے پاس جا کر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کے سر پر پانی ڈالتا ہے یا پورا ان کو پانی میں ڈباتا ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اور اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی ایک ان کے یہاں پانی باقاعدہ ایک ٹینک ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے جس سے مقدس پانی مانا جاتا ہے اس پانی کو اگر آپ پر ڈال دیا گیا یا اس پانی میں اگر آپ کو ڈبا دیا گیا تو اس کا مطلب آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے یہ بھی ان کے یہاں پر ایک عقیدہ ہے چرچ میں پانی ہوتا ہے تو وہ پاپ آپ کے اوپر یا تو پانی کو ڈالے گا یا پورا آپ کو پانی میں ڈبا دے گا اس کا مطلب ہے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے استغفراللہ گناہوں کی معافی کو کتا آسان بنا ڈالا ہے ان لوگوں نے کتنا ایزی بنا ڈالا ہے ان لوگوں نے کہ بس گئے اور گناہوں کو معاف کروا کر آ گئے یہ بھی ان کے یہاں پر ایک عقیدہ ہے اس پانی کو بڑا مقدس مانتے ہیں اس پانی کی بڑی اہمیت ان کے یہاں پر ہوتی ہے جو چرچ میں رکھا ہوتا ہے اسی کو یہ لوگ ڈالتے ہیں اور آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا جادو جنات وغیرہ کے علاج اگر آپ نے نصارہ کے یہاں دیکھے ہو تو اسی پانی کو یہ لوگ اس مریض پر بھی ڈالتے ہیں جس کو جادو جنات کے اثرات وغیرہ ہوتے ہیں اور اس پانی میں ڈوبنے کا مطلب یا اس پانی کو اپنے بدن پر ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے یہ بنیادی ان کی عبادتیں اور ان کے بنیادی اور بڑے بڑے عقیدیں میں نے آپ کے سامنے رکھے اب انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ان کے عقیدوں میں اتنا انحراف کیوں ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر ان کے بنیادی بڑے بڑے فرقے کون سے ہیں جو آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اس کا ذکر کروں گا پھر نصرانیت جو دعوت دیتی ہے اس کے دعوت دینے کے طریقے کیا ہیں وہ بتاؤں گا اور اخیر میں اللہ کے نبی کے بارے میں بشارتیں جو ان کی کتاب میں موجود ہے اس کا تذکر آپ کے سامنے آئے گا اور وہاں پر نصرانیت کا باب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان الرحیم تو ہمیں دین اسلام کو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اتنی اہم چیز ہے اور کتنے لوگ کتنی قومیں صرف توہید نہ ماننے کی وجہ سے بھٹک گئے اور برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ تم ہمیں بھٹکنے سے اور گمراہ ہونے سے بچا لے اللہ تعالیٰ صحیح دین سیکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمالے اس دین کے سکھانے کو اللہ تعالیٰ تم قبول کر لے اور ہمارے لیسط کا اجاریہ بنا دے اس دین کی دعوت کو عام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمالے تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ